ربیہ کا قولر سعید بن مسیب کا اور ابن جبیر اور ابن عباس کا اور اسی طرح سے ان کے باقی اصحاب کا کہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کہ اگر عورت جو ہے مصف کو ہاتھ لگائے یا پڑھے یا اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرے حائزہ ہونے کی حالت میں یا جنبی ہونے کی حالت میں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کوئی بچی پرچہ دینے جاتی اس کو پیریڈز ہوئے مجھے یہ بتائیے ایک فتوہ کسی نے لگایا ہو کہ آپ نے امتحان دینے جانا تو آیت نہیں لکھ کے آنے اسلامیک سٹیڈیز کا پیپر ہے اور بچی کو ہے ضائع مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون رکا ہے آج تک وہاں تو نہیں رکے وہاں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور جب یعنی ویسے جنرلی پڑھنے کی بات آتی جو ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے وہاں پر یہ بات رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اس کو کیوں پکڑ لیا تو احتیاط اتنی کر لیجئے جتنی احتیاط کرنے کا حکم ہے اتنی احتیاط کر لیں باقی عورت کو اس بنیاد پر روک دیا جائے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے عورت کو ذکر بھی کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج سکتی ہے دعائیں بھی کر سکتی ہے اور کلام اللہ کی تلاوث سبھی سعید بن مسیب سعید بن جبیر وغیرہ نے نہیں روکا لیکن چلی ہے تلاوث سنتو سکتی ہے تعلیم حاصل کرنے والوں پر تو کوئی پابندی نہیں نہ پڑھنے والوں پر نہ پڑھانے والوں پر جتنی مضبوطی سے عورت نے حیز کی بات کو پکڑا ہے نا اس بنیاد پر دین سے غافل رہی ہے اتنا لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں پکڑا یہ سب ابلیسی ہتکنڈے ہیں یعنی شیطان کی چال ہے کہ کسی طرح سے عورت محروم رہے اور عورت نے اسے قبول کیا ہوا ہے ونسلن ایسی بات نہیں ہے حیز کے حوالے سے جو پابندی عورت پر آیت کی گئیں اور حدیث کے حوالے سے تو وہ روایات ضعیف ہیں اس لیے ان کو حجت نہیں تسلیم کیا جا سکتا سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائزہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے انہوں نے کہا آپ عجیب لوگ ہو کہ کیا اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں قرآن محفوظ نہیں ہے یعنی جو چیز اسے یاد ہے اس کے دماغ میں آپ کہتے ہو اسے اس لوتھڑے پہ لے کے نہ ہو کہ زبان کے لوتھڑے پہ آ جاتا ہے تو وہ گناہگار ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنا طویل عرصہ عورتوں کو قرآن پڑھنے سے اور ذکر ازکار کرنے سے اور دینی امور انجام دینے سے روک دیں کسی عورت کو سات دن پیریڈز آتے ہیں یا دس دن مہینے میں ون تھرڈ حصہ پیریڈز اگر اس میں گزر جاتا ہے فرض کریں یا کسی لوگ کچھ لوگوں کا چھٹا حصہ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ لوگوں کا چوتھا بھی ہو سکتا ہے ڈپنڈ کرتا ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ فرض کریں کہ اگر کسی کی کل عمر ساٹھ برس ہے اور ون تھرڈ حصہ اس نے اللہ کے کلام کے بغیر ذکر الہی کے بغیر گزارا ہے تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس نے پورے بیس برس پورے بیس برس جو ہے محروم رہ کے گزار دی اور یہ صرف ایک عورت کے سال نہیں ہے یہ تمام عورتوں کے معاملات ہیں پھر دوسری طرف دیکھئے گا کہ باقی جو چالیس برس بچے ہیں ان چالیس برسوں میں کتنا عرصہ سونے میں نکل جاتا ہے باقی کام انجام دینے میں نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے لیے عورت کتنے دنوں اور کتنے منٹس اور کتنے گھنٹے خالص رہی تو حیات کا کتنا بڑا وقت ہے جو محض قیاس کی وجہ سے زائع کر دیا گیا اور اتنی بڑی مخلوق کو محروم کر دیا ماں کی گود یہ ایسی نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے اس میں ایسے بچوں کی تربیت ہوتی جس کی وجہ سے بچے اللہ کے دین کے خدمت گزار بنتے ہیں اور اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے جس ماں کو آپ نے محروم کر دیا اللہ کے دین کے علم سے اللہ کے تعلق سے اللہ کے ذکر سے اس کی اولاد کیسی ہوگی اسی وجہ سے ہماری ساری نسلوں کی نسلیں محروم ہو گئیں اصل محرومی عورت کی وجہ سے تو یہ ثابت کیا ہے نلمانے کے یہ ناروا پابندیاں ہیں جو آیت نہیں کرنی چاہئے اس میں احتیاط کا کام جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اگر ٹیکسٹ ہے تو ٹیکسٹ کے ورڈز کو ہاتھ نہ لگائے باقی یہ کہ عورت بھی اپنے معاملات ویسے ہی انجام دے گی روٹین کے معاملات بھی اور علمی ایکٹیوٹیز بھی جیسے باقی معاملات اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور اپنے رب کے تعلق میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دے اور جتنے علماء نے اپنی جانب سے تحقیق کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک نے نیک نیتی سے کام کرنے کی کوشش کی لیکن جو مسئلہ عورت کے لیے درپیش ہے آج اور کل کی عورتوں کے لیے اس سیز کو لوگوں نے انڈسٹینڈ نہیں کیا یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ عورت کو اس کی زندگی کا تیسرا حصہ اجازت ہی نہ دی جائے کہ وہ اللہ کا کلام سنے یا دعا کرے یا ذکر کرے یا درود پڑے یا کوئی نیکی کا کام کر سکے تو یہ بھی قدیم جاہلیت کے اثرات میں سے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو جائز ہے برحق ہے